بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہماری اس طرح کے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسان ہی مل سکے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے خاص کر خواتین کے لیے کیونکہ گھریلو آج میں آپ کے ساتھ بیس ایسی ٹپس شیئر کروں گا جو آپ گھریلو گھر میں رہتے ہوئے آپ اپٹرم بنا سکتی ہے مختلف طریقوں سے تو اس سے سب سے پہلے آپ نے جو طریقہ ہے اس کا وہ ہے گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور جلد اچھی ہو جاتی ہے اس سے رنگت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور چہرہ چاند کی طرح چم اکڑتا ہے نمبر دو تھوڑی سی مسور کی دال چند بڑی علائچیاں تھوڑے سے گائے کے دودھ میں بھی ہو کر باریک پیس لیں اور چہرے پر ملیں دو گھنٹے بعد کسی اچھے سابن سے نیم گرم پانی سے چہرہ دولے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں نمبر تین بلائی میں تھوڑا سا اصلی شہد ملالیں خالص شہد ہونا چاہیے چہرے کا مساج کریں چہرہ صاف اور ملائم ہو جائے گا چہرے کی جند ٹائٹ ہو جائے گی اور چہرہ کو بصورت ہو جاتا ہے نمبر چار پودینے کے پتے عبال کر تھنڈا کر لیں روزانہ نہار مو چتھائی کا بپی ہے اس سے بے پناہ رنگتگوری ہوتی ہے اور اس کے اور بھی بہت سارے بینیفیوٹیس سے آزمہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا نمبر پانچ بصور کی دال انڈے کا چھلکا اور سکھے ہوئے مالٹے کے چھلکے ہم وزن لے کر پیسنے اور کسی شیشی کی بوتل میں محفوظ کر لیں ہر روز تھوڑا سا امیزہ لے کر پانی سے لیپ بنا کر چہرے پر لگائیں چہرے کی رنگت نکھر جائے گی تازہ پھلوں کا رس چہرے پر لگائیں رنگت نکھارنے کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے نمبر آٹھ تازہ دوچ سے متواتر چند دن مودھ ہونے سے رنگت نہیں کھڑاتی ہے نمبر نو ایک انڈہ توڑ کر اس کی زردی کسی پیالے میں الگ کر لیں اور اسے چاہیے کہ چمچے سوری ایک انڈہ توڑ کر اس کی زردی کسی پیالے میں الگ کر لیں اور اسی چاہیے کہ چمچے بادام روگن ملا لیں ایک چاہیے کہ چمچ لیمون کا ارک شامل کر لیں پھر ان سب چیزوں کو اچھی طرح پھینٹے کہ جھاگ بن جائے پھر اسے آہستہ آہستہ چہرے پر ملے دس پارہ منٹ تک لگا رہنے دیں پھر نیم گرم پانی سے چہرہ دھولیں نمبر دس آدھا پہو گرم دودھ میں دو عدد لیمون کا رسنے چوڑ لیں جب دودھ اچھی طرح پھٹ جائے تو اس کا پانی الیدہ نکال کر ایک بوتل میں ڈال لیں اس پانی کی مقدار کے برابر اس میں ارک گلاب شامل کر لیں آپ نے دودھ کے اندر جب لیمون ڈالنا ہے وہ پڑ جائے گا تو اس کا جو پانی ہے وہ اس کی اوپر آ جائے گا الیدہ ہو جائے گا وہ آپ کو واضح نظر آئے گا وہ پانی آپ نے لیدہ کر لینا ہے اور اسی پانی میں آپ نے ارک گلاب شامل کرنا ہے اس سے بھی چہرے کے کیر ماہ سے بھی ختم ہوں گے اور چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے چہرہ صاف ہو جاتا ہے اچھا انڈا ایک عدد دودھ ایک دولہ اور تھوڑا سا شہد لے لیں اس کا امیزہ تیار کر کے چہرے پر صبح شام ملیں اور ادھے کھنٹے بعد مو دھولیں چہرہ چمکنے لگے گا شہدود کے درخت کے پتے سے کچھ کانٹے لے کر دودھ کے ساتھ ایک پتھر پر گس کر اس کا لیپ رزانہ رات کے اپنا چہرے پر کریں اس سے بھی بہت اچھا درد ملتا ہے سفید سرسوں اور تیلوں وہ دودھ کے ساتھ باریک پیس کر رات کو رزانہ لگائیں یہ چہرے کے لیے بہت مفید ہے یہ چہرے کی جلد کو ٹائٹ کرتا ہے اچھا تازہ دہی چہرے پر ملنے سے چہرے کی سیاہی دور ہو جاتی ہے لیمو کا رس ایک تولہ روگن زیدون دو تولہ روگن بادام ایک تولہ تینوں میزے کو رات کو سردے وقت چہرے پر لگائیں چہرہ چاند کی طرح چمہ اٹھے گا خشکاس باریک پیس کر چہرے پر ملیں یہ چہرے کی جو جلد ہے آپ کی جو اسے کہہ لیں کہ ڈھلکتی ہے جیسے یعنی نرم ہو جاتی ہے جن تو یہ آپ کی جلد کو دوبارہ سے ٹائٹ کرے گی اور رنگت نکھارے گی اچھکاس اچھا اس کے بعد ہے کھیرے کا رس دھوپ سے سیاہ رنگت کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے تازہ سبزیاں مثلا لکی قدو ٹماٹر بریق قتلے تراش کر چہرے پر جمع دیں آدھا گھنٹے کے بعد چہرے سے اٹھا لیں چہرے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا یہ گھریلو اپٹن بنانے کے طریقے ہیں اس کے بعد مولی کے بیچ بریق پیس کر بلائی میں ملا کر رات کو سوتے وقت چہرے پر ملیں اور صبح اٹھ کر کسی اچھے ساپن سے مو دھولیں صبح نہار مو ایک گلاس نیم گرم پانی میں نیمو کا رسم ملا کر پینے سے چہرہ شاقاب رہتا ہے یہ کچھ گھریلو اپٹن بنانے کے طریقے تھے چہرے کی رمگت نکارنے کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ضرور آپ کو پسند آئیں گے اگر پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن بہت آنی آپ کو مل سکے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کسی بھی ویڈیو کے ریچے کمنٹس کریں میں آپ کے اس مسئلے کے حوالے سے آپ کو ٹوٹ کر آپ کو ٹپس بتاؤں گا جو انشاءاللہ ہنٹر پرسنٹ افیکٹ ہوگی آپ کو فائدہ دے گی تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت پھر ملتے ہیں کسی اور اس کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آمین